نحج البلاغ کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں ایک نص میں ایک سنی عالم دین کی پیش کروں گا اور ایک نص اپنے علماء میں سے نحج البلاغ کی خصوصیت پر ہے سنی عالم دین جس کی نص میں آپ کو سنانا پسند کر رہا تھا وہ شارح نحج البلاغ ابن اب الحدید جو کہ معتازلی سنی ہے آٹھویں صدی ہجری کا ہے بس جلدوں پر ان کی شرح ہے بہترین شروعات میں سے شرح شمار ہوتی ہے علماء امامیہ یعنی نحج البلاغ کے جو طالب ہوتے ہیں وہ اس شرح کا ضرور مطالعہ کرتے ہیں سنی ہوں یا شیعہ سے تعلق رکھتے ہوں یہ اپنے شرح میں ایک جگہ پر ایک خطبے کے زیل میں لکھتے ہیں خطبہ ہے دو سو بیس نمبر الحاکم التقاثر کی گویا تفسیر اور شرح میں امیر المومنین نے خطبہ دیا ہے اس خطبہ کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ کلمات لکھے ہیں واقعاً وہ جس طرح علی علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں لکھا ہے اس نے میری یہی کیفیت ہے ان کی کلام کے بارے میں کہ میں کتنی بار ان کی کلام پڑھ چکا ہوں ہر بار مجھ پہ اثر چھوڑتی ہے کہتا ہے اور انشاءاللہ بھی محسوس کریں گے کہ اس کے کلمات کتنے امیق اور گہرے ہیں اسی خطبہ کے بارے میں لکھتا ہے وَإِنِّي لَأُطِيلُوا تَعَجُّبَ مِنْ رَجُلٍ يَخْطُبُ فِي الْحَرْبِ بِكَلَامٍ يَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّا تَبْعَهُ مُنَاسِبٌ لِتُبَاعِ الْأُسُودِ وَالنَّمُورِ وَأَمْسَالِهِمَا مِنَ السِّبَاعِ ذَارِيَةِ میں بہت زیادہ دیر کے لیے تعجب میں رہتا ہوں ایسے آدمی سے کہ جو جنگ کے بارے میں جب کلام کرے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی طبیعت شیروں والی طبیعت ہے چیتوں والی طبیعت ہے چیرنے پھارنے والے درندوں والی طبیعت ہے سُمَّ يَخْطُبُ فِي ذَالِكَ الْمَوْقِفِ بِعَيْنِهِ اِذَا عَرَادَ الْمَوْعِدَ بِقَلَامٍ يَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّا تَبْعَهُ مُشْحَاقِنُ لِتِبَاعِ الرَّحْبَانِ لَا بِسِي الْمَسُوحِ الَّذِينَ لَمْ يَعَقُلُوا لَحْمًا وَلَمْ يُرِيقُوا دَمَا اور جب میں اسی آدمی کو دیکھتا ہوں واز و نصیحت میں گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو لگتا ہے ایسی طبیعت ہے اس بندے کی جو کہ عیسائی مذہب رکھنے والے رہبان لوگوں کی طبیعت ہوتی تھی کہ جو ٹاٹ اور خردرہ لباس پہنتے تھے کہ جو زندگی بھر گوشت نہیں کھاتے تھے جنہوں نے کبھی کسی کا خون کا قطرہ تک نہیں بہایا تھا فَتَارَةً يَقُونَ فِي صُورَةِ بَسْتَامِن بِن قَيْسِ بِنِ شَيْبَانِي وَعُطَيْبَى بِن حَارِسِ الْيَرْبُوعِي وَعَامِرِ بِنِ تُفَعِلِ الْآمِرِي وَطَارَةً يَقُونَ فِي صُورَةِ سُقْرَاتِ الْحِبْرِ الْيُنَانِي يُوہَنَّا الْمِعْمَدَانِ الْإِسْرَائِيلِي وَالْمَسِيحِ بِنِ مَرِيَمِ الْإِلَاہِي بڑے بڑے شجاع اور بہادروں کے نام لیتا ہے اور کبھی بڑے بڑے حکماء اور زاہدین لوگوں کے نام لیتا ہے کہتا ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی طرح ہیں بڑے بڑے جو معروف بہادر لوگ تھے اور کبھی لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے زاہد اور حکیم لوگ گزرے ہیں ان کی طرح لگتا ہے پھر جو اس کا ٹیب کا جملہ ہے اور جو ہمیں واقعہ ہمارے لیے در سے عبرت ہے اور ہمارے لیے اس میں اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرنے کے لیے کافی تنبیہ کرنے والا جملہ ہے کہتا ہے میں ہر اس ذات کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ جن زواد کی سابقہ تمام امام نے قسمیں اٹھائی ہیں اب جو ذات لینے جس کی کوئی قسم اٹھا میں ہر اس ذات کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں لَقَدْ قَرَأْتُ حَادِهِ الْخُطْبَةِ مُنذُ خَمْسِينَ سَنَوَا اکثر من الف مرہ پچاس سال سے لے کر اب تک میں نے اس ایک خطبے کو ہزار مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھا ہے ایک سنی عالم ہو کر نحج البلاغہ کے ایک خطبے کو کتنی بار ہزار بار سے زیادہ پڑھا ہے اور میری زندگی گزر جائے میں ایک بار بھی اس خطبے کو نہ پڑھوں میں ایک امامی کہلاتا ہوں علی ولی کا شیعہ کہلاتا ہوں اور وہ علی کو چوتھی جگہ پہ مانتا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ بندہ شیعہ ہے جس کی میں کلام نکل کر رہا ہوں اس نے اپنی اسی شرح ناج البلاغہ میں ایک پوری جلد مکمل ایک جلد خلیفہ ثانی کے مدھر سنا میں لکھی ہے اور جتنے شیعہ کی جانب سے الزامات وہ کہتا ہے الزامات ہے تو ہم تہہے ان کا دفاع کیا ہے تو لہٰذا شیعہ ہونا کوئی تصور نہ کرے لیکن اتنا کم از کم کہا جا سکتا ہے کہ کلام کی قدر کرتا تھا کلام کی قدر کرتا تھا کہتا ہے ہزار بار سے میں نے زیادہ برتبہ پڑھا ہے اور میں نے اس کو نہیں پڑھا کسی بار بھی مگر ہر بار اس خطبہ نے میرے اندر خوف اور استراب کی قیفیت پیدا کر دی ہے میرے دل میں استراب اور خوف اور میرے آزا میں تھر تھرہت پیدا کی ہے وَلَا تَعْمَلْتُهَا اِلَّا وَذَكَرْتُ الْمَوْتَ مِنْ اَحْلِ وَاَقَارِبِي وَأَرْبَابِ وُدِّي وَخَيَّلْتُ فِي نَفْسِي اَنیْ اَنَا ذَالِكَ شَخْصَ الَّذِي وَوَصِفَا وَصَفَا عَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَالَهُ جب بھی میں نے اس میں تمول اور غور و فکر کیا ہے میں نے اپنے مردوں کو یاد کیا ہے میں نے اپنے احل و اقارب کو یاد کیا ہے میں نے اپنے عزیزوں کو یاد کیا ہے اور ایسے مجھے تصور لگتا تھا خیال لگتا تھا کہ گویا میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں علی علی علیہ السلام کلام کر رہے ہیں یہ مزہ ہے پڑھنے کا یہ انداز ہے متعلقہ کہ یوں لگے جیسے علی علیہ السلام مجھے مخاطب ہیں وَقَمْ قَدْ قَالَ الْوَائِذُونَ وَالْخُطَبَاءَ وَالْفُصَحَا فِي هَذَا الْمَعْنَى اور یہ بندہ اپنے دور کا افسحل موجودین شمار ہوتا تھا علماء میں سے اس نے اپنے دور میں اپنی فساحت کا جو ہے وہ لہا ثابت کیا ہے یعنی بتایا ہے کہ اس طرح سے فسیح ہوتے ہیں اور جب پوچھا گیا ہے کہ کیسے فسیح ہوئے ہو کہتا ہے میں نے نحج البلاغہ کے ستر خطبات یاد کیے ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ نحج البلاغہ کا خطبہ ہے جس کے بارے میں میری یہ کیفیت ہے اور میں نے وائز لوگوں کے خطبہ کے فوسحہ کے کتنی کلام میں نے پڑی ہے وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى مَا قَالُوْهُوْ اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں اس پر متلے ہوا ہوں وَتَقَرَرَوْكُوْفِ عَلَهِ کئی بار میں ان پر متلے ہوا ہوں فَلَمْ عَجِدْ لِشَيْئِن مِنْهُ مِثْلَ تَعْثِيرِ هَادَ الْقَلَامِ فِي نَفْسِ ان میں سے کسی کلام میں میں نے وہ تاثیر نہیں پائی ہے جو علی کی کلام میں میں نے تاثیر پائی ہے آخر پر خلاصہ دیتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا سبب کیا ہے یا یہ ہے کہ میرا اس قائل کے بارے میں عقیدہ اتنا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس قائل اور کہنے والے کی نیت اتنی صالح ہے یقین اتنا ثابت ہے اخلاص اتنا محضہ اور خالص ہے فَقَانَ تَعْثِيرُ قَوْلِهِ فِي النَّفُوسِ اَعْدَامِ جس کی وجہ سے ان کے کلام کی تاثیر جو ہے وہ نفسوں میں بہت زیادہ تھی وَسَرِيَانُ مَوْعِدَتِهِ فِي الْقُلُوبِ اَبْلَغِ اور ان کے واضح و نصیحت کا جو اثر ہے وہ دلوں میں بہت زیادہ اور گہرہ ہے درود بھیجئے محمد و عالم حمد صلی عالم حمد تو واقعاً تھوڑا سا زمینوں کو ہلانے والی کلام ہے کہ ایک سنی عالم دین ہو کر جو مذہب شیعہ سے نہیں ہے علی ولی کو اپنا پہلا امام نہیں مانتا ہے وہ نحج البلاغہ کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ کسی اور بشر کی کلام کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور اتنی بار ایک خطبے کو پڑھتا ہے اور ہر بار کہتا ہے ہزار بار پڑھا ہے اور ہر بار اس نے اثر کیا ہے یہی تو موجزہ ہوتا ہے انسان دو بار کلام پڑھے تین بار کلام پڑھے ملل ہو جاتا ہے ہزار بار ایک بندہ پڑھے اور ہر بار قسم اٹھا کر کے کہے کہ میرے اندر اس نے نئی تاثیر چھوڑی ہے یہ کلام کا جادو ہونا ہے کلام کا سہر ہے یہ کلام کا موجزہ ہے تو جو علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں اور بالخصوص علی کے جوار میں رہتے ہیں حوزہ امیر المومنین میں رہتے ہیں ان پر کتنا حق ہے اس کلام کا کس قدر متمسک ہونا چاہیے ان کو تو اس حوالے سے میں علماء نجف میں سے موجودہ علماء میں سے ایک عالم دین کی نص کو بیان کروں گا نحج البلاغہ کی اہمیت کے طور پر بیان کرنے کے طور پر سال پہلے یا تھوڑا عرصہ پہلے عراق کے نوجوان آغاسستانی حافظہ اللہ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں تو انہوں نے آٹھ نقاط پر مشتمل نصیحتیں کی ہیں عام نوجوان کو یعنی میرا مقصد ہے کہ طالب علم پھر اولا ہے ان میں آٹھویں نصیحت جو تھی آغا کی اور شروع میں لکھا ہے کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو میری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں میرے تجارب کا نتیجہ ہیں قرآن اور حدیث معصوم کے فرمان سے میں نے جو کچھ سمجھا ہے میں اس کا خلاصہ دے رہا ہوں آٹھویں نصیحت میں فرمایا ہے کہ انسان میں روح تعلم ہونا چاہیے ہمیشہ زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کر آخر زندگی تک سیکھنے کی کوشش میں رہنا چاہیے وہ بندہ کمال کو نہیں پہنچ سکے گا جو ایک دن فیصلہ کر بیٹھے گا کہ میں سیکھ چکا ہوں وہ ترقی نہیں کرے گا سیکھنے کی روح اور تڑپ ہونی چاہیے ہمیشہ حکمت اور معرفت کے اپنے اندر بڑھانے کی سائی اور کوشش میں انسان کو رہنا چاہیے چونکہ قرآن مجید کی آیت کو ذکر کیا ہے میں ساری وہ نصیحت بیان نہیں کرنا چاہتا اسی نصیحت کے ذہن میں فرمایا ہے وَيَمْ بَغِي لِلْمَرْءِ اَنْ يَعْنِسَا بِكُتُو بِنْ ثَلَاثَةِ تین کتابوں کے ساتھ مانوس ہونا چاہیے مانوس ہونے کا معنی آپ جانتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کو وحشت محسوس ہو قرآن پاس نہ ہو نحج البلاغہ نہ ہو صحیف کاملہ نہ ہو تو انسان کو وحشت محسوس ہو اگر چند دن دور ہو جائے ان کتابوں سے وحشت محسوس ہونے لگے تو اس کا معنی ہے کہ انسان کو ان کتابوں سے انسہ ہے فرمایا ہے ان تین کتابوں سے نحج البلاغہ قرآن مجید اور صحیف کاملہ ان سے انسہ ہونا چاہیے پہلی پہلی کتاب کا فرمایا ہے کہ وہ قرآن مجید ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا آسمان سے زمینیوں کی طرف آخری خط ہے اور نہیں آنا ہے قیامت تک یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بندے سے کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا ہے اس کے بعد کوئی اور بات اللہ نے نہیں کرنی ہے کوئی کلام نہیں ہونی ہے تو اس کی اوپر روشنی ڈالی ہے چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے قرآن مجید دوسرے نمبر پر فرمایا ہے نحج البلاغہ ہے اس کے لیے کیوں فرما رہے ہیں ان سونا چاہیے فرمایا اس لیے کہ نحج البلاغہ فَإِنَّهُ عَلَلْ عَمُومِ تَبِيِّنُ لِمَذَامِينِ الْقُرْآنِ وَإِشَارَاتِهِ بِأَسْلُوبٍ بَلِيْغٍ يُحَفِّزُ فِي الْمَرْءِ رُوحَ التَّعَمُّلِ وَالتَّفْكِيرِ وَالْإِتْعَادِ وَالْحِكْمَةِ اس لیے کہ نحج البلاغہ قرآن کے مزامین کی شرح دیتا ہے قرآن کے اشاروں کو سمجھاتا ہے اور دوسرا انسان کے اندر روحِ تعمل کو روحِ تفقیر کو وَعْضُ وَنَصِيحَتِ کے قبول کرنے کو حکمت کو انسان کے دل میں جگاتا ہے پس فَلَا يَنْبَغِ لِلْمَرْءِ اَنْ يَتْرُقَ مُطَالَعَتَهُ كُلَّ مَوَاجَدَ فَرَاغًا وَفُرْصَتًا جب بھی فراغ اور فرصت ملے نحج البلاغہ کے مطالعے کو ترک نہ کرے وَالْيُشْعِرْ نَفْسَهُ اور اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے کونسا شعور جس طرح کہ ابن اب الحدید نے کہا ہے کتنی قریب ہے کلام ان دونوں علماء کی آغا فرماتے ہیں وَالْيُشْعِرْ نَفْسَهُ اور اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے بِأَنَّهُ مِمَّا يَخْتُبُوا فِيهِمُ الْإِمَامِ کہ گویا امام علیہ السلام موری طرف خطاب فرما رہے ہیں مجھ میں علیہ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں کما یا تمناہ جیسے کہ وہ تمناہ کرتا ہے کہ کاش اس دور میں ہوتا تاکہ علیہ علیہ السلام کے خطاب کو سنتا اس قیفیت سے نحج البلاغہ کا مطالعہ کرے وَالْيَهْتَمْ بِرِسَالَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَاِبْنِ حَسْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْخصوص نحج البلاغہ میں سے جو امام حسن علیہ السلام کی طرف امیر المومنین کا رسالہ ہے وسیعت امام حسن کے نام سے اس کو احتمام دے فَإِنَّهَ جَعَتْ لِمِثْلِ حَادِهِ الْغَایَةِ چونکہ وہ اسی حدف اور غایت کے لیے نصیحت آئی ہے امام علیہ السلام کی کہ جو انسان کے اندر روحِ اتعاد اور حکمت تعمل اور تفکیر کی روح کو انسان کے اندر پیدا کرے